یہاں آپ کو اپ ڈیٹ کریں خبر انسانی حیوانیت کے حوالے سے ہے سندھ کے باعثر وڈیرے نے باڑے میں گھسنے والے گدھے کی ٹانگ کاٹ دی سندھ میں مبینہ طور پر ظالم وڈیرے نے اپنے باڑے میں جانے والے گدھے کی ٹانگ کاٹی ہے یہ افسوسناک واقعہ سندھ کی تحصیل مہر کے گاؤں سندھی بٹڑا میں پیش آیا جہاں مبینہ طور پر باعثر وڈیرے نے باڑے میں گھس آنے والے گدھے کی ٹانگ کاٹ دی متاثرہ گدھے کے مالک کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا گدھا گاڑی چلا کر روزگار کماتا ہے گزشتہ رات میرا گدھا وڈیرے کے باڑے میں چلا گیا تھا جس کے بعد باعثر زمیدار اور اس کے بیٹے نے اشتیال میں آ کر گدھے کی ٹانگ کاٹی گدھے کے مالک کے مطابق باعثر زمیدار کے خلاف رادھن تھانے کی پولیس کو اطلاع کر دی گئی ہے لیکن پولیس نے تاحال کوئی کاروائی نہیں کی ہم گدھا بھی پولیس کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں جبکہ ادھر پولیس کا موقف ہے کہ گدھے کے مالک نے صرف اطلاع دی ہے ایف آئی آر درج نہیں کروائی مقدمہ درج ہونے اور تفتیش کے بعد ہی مزید کاروائی کی جائے گی واضح رہے کہ کراچی میں گزشتہ دنوں ایک سیاسی جماعت کی ریلی کے دوران گدھے کو بری طرح تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا جس سے اسے شدید چوٹیں آئیں اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا واضح رہے کہ سیاسی جماعت کی ریلی کے دوران گدھے کو صرف اس بنا پر نشانہ بنایا گیا کہ اس پر ایک سیاسی حریف کا نام تحریر تھا انسانی حیوانیت کے اس واقعے پر عوام کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار بھی کیا گیا تھا اور اس عمل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس کی مزمت بھی کی گئی لیکن اس کے باوجود سیاسی جماعتوں کے کارکنان پر کوئی اثر نہ ہوا